بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ذات سے کہ اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے تو پندرہ شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے اس ویڈیو میں بتانا یہ مقصد ہے کہ شعبان کا صرف ایک ہی روزہ رکھنا ہے آج کل لوگ بہت فون کر رہے ہیں اور واتس اپ پہ بھی میسیج وغیرہ کے ذرے معلوم کر رہے ہیں کہ شعبان کا ایک روزہ رکھنا ہے یا دو روزہ رکھنا ہے بلکہ بہت سارے لوگ تو دو روزے کی تیاری میں ہیں اور انہوں نے سہریک اور افتاری کے انتظام ابھی سے کرنا شروع کر دیا ہے تو اس ویڈیو میں یہی بتانا مقصد ہے کہ اصل میں شعبان کا صرف ایک ہی روزہ ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ کا ذکر فرمایا تو وہ صرف ایک ہی روزہ کا ذکر فرمایا ارشاد ہے اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقوم لیلہا وسومنہا رہا تو اس حدیث کے اندر صرف ایک روزہ کا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میں کسی دوسرے روزہ کا ذکر نہیں ہے لہٰذا شعبان میں پندرہ شعبان کا صرف ایک ہی روزہ ہے اس کے ساتھ ایک روزہ آگے ملانا یا پیچھے ملانا اس کا حدیث سے ثبوت نہیں ہے جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یا تو صرف پندرہ شعبان کا ایک روزہ رکھیں یا تو پھر اگر ان کو رکھنا ہی ہے تو ایام بیس کے روزے رکھیں یعنی تیرہ شعبان چودہ شعبان پندرہ شعبان ایام بیس جن کو کہا جاتا ہے یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھنا تو اس لئے اگر کوئی ایک سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھے صرف دو دن کا روزہ رکھنا جیسا کہ محرم کے اندر رکھا جاتا ہے تو ایسا شعبان میں نہیں ہے وہ آشورہ کے دن کی دس محرم کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے تعلق سے کہ ایک روزہ یا تو اس کے پہلے رکھا جائے یا ایک روزہ بعد میں رکھا جائے تو یہ خصوصیت ہے کہ دو روزے رکھے جائیں یہ دس محرم کی ہے شعبان کی پندرہ تاریخ کے یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا بعد میں رکھا جائے شعبان کا صرف ایک ہی روزہ ہے رات میں عبادت کرنی ہے شبہ برات ہے اور اگلے دن روزہ رکھنا ہے تو صرف شعبان میں پندرہ شعبان کا ایک ہی روزہ ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ ایک روزہ پہلے رکھنا ہے یا بعد میں رکھنا ہے تو دو روزے رکھنے ہیں تو دوستو صرف ایک ہی روزہ رکھنا ہے دو نہیں رکھنے ہیں جیسے محرم میں رکھا جائتا ہے تو اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو بیا تو صرف پندرہ شعبان کا روزہ رکھے اگر رکھنا ہے تو پھر ایام 20 روزہ رکھتے تھے ویسے تو شعبان کے تعلق صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ نقل کیا گیا ہے اما عائش رضی اللہ وانہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کسرت سے روزہ رکھتے بہت زیادہ روزہ رکھتے یہاں تک کہ آپ کے خواہش ہی ہوتی تھی کہ روزہ رکھتے 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 شعبان کو رمضان سے ملا دیں تو یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے تو یا تو کوئی بندہ ایسا ہے کہ شعبان میں اس طریقے سے بہت زیادہ روزے رکھے لیکن اگر وہ اتنے زیادہ روزے نہیں رکھ رہا ہے تو پھر اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف ایک روزہ رکھے یا تو ایام بیز کے اعتبار سے تین روزے رکھنے چاہیے دو روزے رکھنے کی کوئی اصل نہیں ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پندرہ شعبان کا جو یہ روزہ ہے اس سلسلے میں جو بھی روایتیں ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا تو حسن درجے کی ہیں کل ملاکر کے یہ ہے کہ اس کی فضیلت کے جو روایتیں ہیں وہ بھی حد درجہ قوی درجے کی نہیں ہیں لہٰذا اس روزے کا جو ثبوت ہے وہ زیادہ سے زیادہ حسن درجے میں آئے گا لہٰذا اس کا اس قدر احتمام کرنا کہ اس کو رکھنے کو ضروری سمجھنا اور اس کے ساتھ میں ایک دو روزہ آگے پیچھے رکھنا تو یہ درست نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس کا اگر رکھنا ہے تو صرف ایک ہی روزہ رکھیں یا رکھنا ہے تو تین روزے رکھیں ہاں اگر کسی کا معمول یہ ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھتے تھے بہت زیادہ سمینے کے اندر روزہ رکھتے تھے تو اگر کوئی اس طریقے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ جتنے چاہے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ سکتا ہے لیکن پندرہ شعبان کا صرف ایک ہی روزہ ہے دو روزے نہیں ہیں لہٰذا اس روزے کا اتنا زیادہ بھی احتمام نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ آج کل یہ معلوم ہو رہا ہے اور لوگوں سے ان کے گھروں کے اطلاعات یہ مل لئی ہیں کہ ان کے گھروں میں سہری کا افتاری کا نظم میں اس احتمام سے ہو رہا ہے کہ جیسے رمضان کے روزے کا احتمام ہوتا ہے لہٰذا اس نفلی روزے کو اس قدر درجہ دے دینا اور اس کو رکھنے کو ضروری سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے سواب کی نیئے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے احتمام کرنا چاہیے لیکن اتنا بھی احتمام نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اسے فرض کا درجہ دے لیں لہٰذا یہ نفلی عمل ہے تو اسے نفل ہی کے درجہ میں رکھیں اتنا زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہتر تو یہ ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس کو رکھ لیا جائے کبھی اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ اس کو فرض اور واجب کا درجہ نہ دیں تو یہ روزہ کبھی رکھ لیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کی حیثیت ایک عام نفل روزے کی ہی رہے جب رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک سال کے لئے کفارہ ہو جائے گا اور جب چھوڑ دیں گے تو یہ ایک احتبار سے نفلی درجہ کی جو اس کی حیثیت ہے وہ حیثیت اس کی واضح ہو جائے گی کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا تو اصل یہ مسئلہ ہے شابان کے روزے کا کہ ایک ہی روزے رکھنا ہے دو روزے نہیں رکھنا ہے اور اس قدر احتمام سے نہیں رکھنا ہے کہ ہر سال لگتے ہی چلے جا رہے ہیں لہٰذا جو لوگ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ دو روزے رکھنے ہیں یا کتنے روزے رکھنے ہیں تو ان کے لئے عرض یہ ہے کہ صرف ایک ہی روزہ ہے جو رکھنا چاہتا ہے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے ان کے غلط فہمی دور ہو جائے گی لہذا آپ سے گزارش ہے کہ وقت اور حالات کے اعتبار سے اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور وہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ دو روزے رکھنے ہیں یا تین روزے رکھنے ہیں تاکہ ان کا سوال کا جواب مل جائے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اسلام کے جو مسائل ہیں شریعت کے جو مسائل ہیں صحیح ان کو جان کر کے ان کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سبحانہ